نمسکار دوستوں ہماری یوٹیوب چینل صبح صندر سکسیس پوائنٹ فیسٹ پر آپ سبھی دوستوں کا حردیک سواگت ہے دوستوں اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل صبح صندر سکسیس پوائنٹ فیسٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے لائک نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور سبھی دوستوں تک ہماری محتوکن ویڈیو پہنچائیں دوستوں ادھائی چیار کقصہ چھیک کی ساماجی کی جان کا آج ہم پڑھیں گے راجستان میں پراشین شبیتہ استل دیکھتے ہیں راجستان شبیتہ کے پراشین کے اندر کون کون سے تھی تو یہ راجستان کا وسم کونیاں آکرتی ہے جو میپ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے محتوپن استل ہنوان گڑجلے میں ہیں تو انہیں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ایسی جو محتوپن شبیتہ استل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کالی بنگا کی اس کے بعد میں دیکھیں تو پیلی بنگا رنگ محل بڑا پول اس کے بعد میں ہم دوسرے جلے کی طرف بڑھیں تو بکانیر بکانیر کے اندر جو سبیتہ استل ہے وہ ہے سونتھی اس کے بعد میں ہم اگلے جلے کی طرف بڑھیں تو جھونجنو جلے میں جو میپ ہے توپن سبیتہ استل ہے وہ ہے سوناری اس کے بعد میں شکر کے اندر دیکھیں تو شکر جلے کے اندر محتوپن سبیتہ استل ہے وہ گھنے سور ہے اور بیراتک شیطر ہے نیکسٹ میں چلیں اگلے جلے کی طرف تو بھرتپور جلے آتا ہے بھرتپور جلے کے اندر در نامک سبیتہ استل ہے اس کے بعد میں آگے چلیں تو ٹونک جلے کو دیکھتے ہیں ٹونک جلے کے اندر دو محتوپن سبیتہ استل ہیں ایک تو ہے ریٹ دوسرا ہے نگر اور اگلے جلے کی طرف چلیں اگلا جلہ ہے چھتوڑگڑ چھتوڑگڑ کے اندر سبیتہ استل کا نام ہے نگری نیکسٹ میں چلیں اودپور جلے کی طرف اودپور جلے کے اندر بھوٹی محتوپرن سبیتہ استل ہے جس کو کہتے ہیں آہڑ سبیتہ کے اندر اور راج سمند جلے کے اندر گلون نامک سبیتہ استل ہے بھیل وارا جلے کے اندر بھاگور نامک سبیتہ استل ہے اور باڑ میر کے اندر تیل وارا سبیتہ کے اندر ہیں تو یہ بہت ہی محتوپرن میپ آپ کے سامنے راجستان سبیتہ کے پراشن کے اندر تو دوستوں یہ کچھ محتوپرن جو راجستان میں پراشن سبیتہ استل ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹوپک کی طرف یہ میپ دیکھنے کے بعد میں یہ میپ راجستان میں سبیتہ کی پراشن کے اندر کا ہے اب بات کرتے ہم کالی بنگا کی بہت ہی محتوپرن ستل ہے کالی بنگا جو پراشن سبیتہ کا کندر ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کالی بنگا کے بارے میں راجستان میں دریس دونتی اور سرسوتی ندی کی گھاٹی میں پورا وید عملہ نند گھوش نے قریب دو درجن پوراستلوں کی خوش کی ان میں ہنمانگڑ جلے میں گھگر ندی کی کنارستی کالی بنگا پر مکہ ہے بعد میں ڈاکٹر بی بی لال اور بی کے تھاپر کے نیردیسن میں یہاں خودائی ہوئی خودائی میں یہاں شندو ندی سرسوتی ندی سبیتہ کال کا ایک نگر ملا ہے جس کے مکانوں میں اینٹوں کا پریوگ کیا گیا تھا مکانوں میں چار پانچ بڑے تکہ کچھ چھوٹے مہتو پورا کمرے ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ جو کالی بنگا کا چطر ہے یہ اس ستان کا چطر ہے جو کالی بنگا سبیتہ کندر ہے اب ہم آگے چلیں اور پڑھتے ہیں آگے کے ٹوپک میں دیکھتے ہیں ان کمروں کے بعد میں بستی کے گندے پانی کے نکاس کے لیے یہاں لکڑی پہ اینٹوں کی نالیاں بنی ہوئی تھی یہاں چبھترے بھی ملے ہیں جن پر اگنی کنٹ ویدی کائیں بنے ہوئے ہیں سمبیتہ یہ دھارمک کاریوں ہیتو پریوکتے ہوتے تھے دوسرے ٹیلے میں دیکھیں تو دوسرے ٹیلے کی کھدائی کے اندر بھی ایک درگ کے اوشیس ملے ہیں کالی بنگا کی نگر یوجنا شندھو سرسوتی سبیتہ کی نگر یوجنا کے سمروپ دکھائی دیتی ہے اس کھتر میں نگر کی پراشیر کے باہر جوتی ہوئی کرسی بھومی کے ساکشے بھی ملے ہیں کھدائی میں ہمیں گائے کے مکھ والے پیالے تامبے کے بیل کانسے کے درپن ہاتھی دانت کا کنگا مٹی کے برطن کانچ کی منیاں کھلوں نے آدھی پرات ہوئے ہیں کالانتر میں ندیوں کا پانی سوکھنے اور مرفتل کے بڑھنے سے یہ سمرید بستی ازڑ گئی آگے بات کریں آگھاٹ پوریہ آہاڑ تو ادھے پور کے پورو میں آہاڑ بیڑس ندی کے کنارے دو ٹلے دکھائی دیتے ہیں جس کو ستانی لوگ دھول کوٹ کہتے ہیں یہ بستی پہلے تامروتی یا تامباوتی کے نام سے جانے جاتی تھی ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ تامبے کی اوزاروں کے نرمان کا کندر ہونے سے یہ ہے نام پڑا دسویں یا گیارویں ستابدی میں اسے آگھاٹ پور کے نام سے جانا جاتا ہے یا جانے جانے لگا یہاں سے پرافت مکانوں کی دیواریں پتھروں اے مٹی سے بنی ہوئی ہیں جن کے چھت بانس اور کیلو سے بنی ہوتی تھی بڑے کمرے کے بیچ میں بانس کی پردی پر مٹی چڑھا کر اسے چھوٹے چھوٹے کمروں اوگروں میں بھی بازیت کیا جاتا تھا مکانوں میں چار سے چھے چلے ملے ہیں جو سنیوکت پریوار یا ساموئی بھوزنویدی کے ساکسے ہیں یا اچھ کوٹی کے چاول اتھپادی ہوتے تھے آہڑ میں بھٹی نومہ چلہ ملا ہے اس سے یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں تامبہ پنگلایا جاتا تھا آہڑ واسی برطن بنانے کی کلابیں دکھتے یہاں ملے لال بھورے مرد بھانڈ آدھی ہاتھ کی سفائیت تھا علنکرن کی دشری سے اتھکرشت تھے دھول کوٹ کے 1952 اسوی میں ہوئے اتھکنن میں تستریاں دیپک آدھی ملے ہیں تو یہ ڈائیگرام بہت اچھے ہیں موسیقی